لام فرمین علیف لام فرمین یہ تین قسم کے الفاظ ہیں قرآن پاک سے دیئے ہیں اور پاکستان میں جتنے بھی اشارے ہیں انہی تین الفاظ پر گھونگ رہے ہیں علیف سے احتیاطی اشارے لام سے لازمی اشارے فرمین سے معلومات اشارے احتیاطی جو اشارے ہوتے ہیں ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ تکونی ہوتی ہے لازمی اشارے جو ہوتی ہیں ان کی شکل گول ہوتی ہے اور جو معلومات اشارے ہوتے ہیں ان کی شکل مستطیب ہوتی ہے دیکھیں اسکوائر دیکھیں اب جب بھی ہم نے کوئی احتیاطی اشارہ دیکھنا ہے احتیاطی اشاروں پر جو ہیں ٹرافک پولیس موٹر وے پیٹرولنگ یا دیگر لا انفرسمنٹ اجنسیز کسی کے جوان کوئی نہیں ہوتا اور یہ وہ اشارے ہیں جو آپ کو بائلیشن کی سزا خود دیتے ہیں مطلب آپ بائلیشن کرتے ہیں اپنی سزا خود تجریز کرتے ہیں اور خود ہی سزا یافتہ ہو جاتے ہیں کیسے ایک جگہ پر آپ جا رہے ہیں جو کہ نیو ہے فسٹ تہنیز افتہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک احتیاطی اشارہ نظر آتا ہے آپ کو اور آپ کی سپیڈ ہنڈر پلاس ہے یا ہنڈر ہے تو کبھی بھی سو یا ایک شو بیس کی سپیڈ سے آپ کو لیفٹ موڈ پر یا ڈبل موڈ پر آپ نہیں موڈ سے لیں گے آپ کی جو بسک ریکوئرمنٹ ہے احتیاطی اشارہ کے لیے اپنی سیفٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ جتنی سپیڈ میں آپ جا رہے ہیں اس کو ہاف کر دیں ایٹی پہ جا رہے ہیں آپ فورٹی پہ آ جائیں سکسٹی پہ جا رہے ہیں آپ ثرٹی پہ آ جائیں جب بھی یہ اس طرح کا موڈ کا جب اشارہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے اپنی ٹوٹل سپیڈ سے ہاف کر لینا ہے اور آرام سے وہ گزرنا ہے سیف اور ساؤنڈ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو سزا کیسے دیں گے وہاں پہ آپ سے گاڑی صحیح ٹرنے ہوگی گاڑی اُلٹ جائے گی ایسٹیٹر کا شکار ہو جائے گی خود بھی زخمی ہوگی اور اپنے گاڑی کا نسان کر جائیں گے اس کے بعد جو بھی احتیاطی اشارہ احتیاطی اشارہ تین کونوں میں ہوگا ٹرائی اینگل اور ٹرائی اینگل کے اندر ایک میسج ہوگا آپ کے لیے وہ ایک شکل بنی ہوگی آپ نے اپنی کامن سینسز کے ساتھ وہ شکل دیکھنی ہے وہ شکل کیا ہے اس شکل کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے سب سے بیسک کام ہے وہ آپ نے سپیڈ پر کنٹرول کرنا ہے احتیاطی اشارہ دیکھتے ہی احتیاطی اشارہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے اپنی سپیڈ کی ایورینس کو نارمل میں لے کے آئیں گے اتنی نارمل میں لے کے آئیں گے کہ ہنگامی حالت میں یا ایورینسی پوزشن میں آپ کو بریک لگانے میں آسانی ہوگی اگر آپ نے احتیاطی اشارہ دیکھنے کے بعد بھی اپنی سپیڈ کو کنٹرول نہ کیا تو آپ کے ایکسیڈنٹ کے چانسلوں کے آپ کے رسمی ہونے کے گاری الٹنے کے کسی کو نقصان پہنچانے کے خود کو نقصان پہنچانے کے گاری کو نقصان پہنچانے کے چانسل سر جب ہم اشارہ دیکھتے ہیں تو سو ایم لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے یوٹرن لینا ہے تو سو ایم کا مطلب ہے اس پر ہم کتنی سپیڈ کام کر لیں آپ کو بتا رہا ہے کہ ہنڈرڈ میٹر پہ وہ دور ہے آپ پہ یوٹرن ہمیشہ آپ کا رائٹ سیکٹر ہوگا آپ کی دائیں طرف آپ کو یوٹرن ہوگا اور یوٹرن لینے سے پہلے آپ کی ہنڈرڈ والی جگہ پہ آئیں گے تو ہنڈرڈ کے بعد آپ کی سپیڈ کم از کم ففٹی ہو چھیک ہوگا تو اس سے ہاف کر لینے ٹونٹی فائف پہ آ جانا ہے آپ ہنڈرڈ پہ ہیں تو ہاف پہ آئیں گے اگر ہنڈرڈ سے ففٹی پہ آ جائیں گے جتنے میٹر نزدیک جاتے جائیں گے اتنے کلومیٹر پہ گھنٹہ گرفتار پہ آپ ہاف پہ آتے جائیں گے صحیح ہوگی مثلا آپ پچاس میٹر کے سفر پہ پہ پہنچ گئے ہیں پچاس میٹر دور ہے آپ کا یوٹرن تو آپ کی سپیڈ پچیس ستیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہو پھر آپ یوٹرن سے ایزیلی ٹرن بھی کل لیں گے بغیر کسی کا نقصان کیے بغیر اپنا نقصان سے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ اپنا نقصان کروا لیں گے اسی لئے نقصان کر لیں گے یوٹرن میں سیدھی آپ اگلے بریکر پہ جا کے لگائیں گے اگلے ڈیوائیڈر پہ آپ لگا دیں گے یا بوگاڑی کنٹرول جب نہیں ہوگی یوٹرن سے مراد ہے کہ ایک سڑک سے دوسری سڑک میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو دوسری سڑک پہ بھی آپ نے گوھر کرنی کہ کوئی چیز آج نہ رہی ہو سر وہ اس کے درمیان میں بعض لوگات رکھنا میں پڑتا ہے بعض لوگات جلدی سے نکلنا میں پڑتا ہے تو اس کا کوئی خاص کلیا نہیں ہے کہ آپ نے یوٹرن کے درمیان میں جا کر رکھنا ہے کامن سینس سوال کرنا ہے کامن سینس اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دور تک ایک ٹریفک نہیں آ رہی تو آپ نے جلدی جلدی نکل جانا ہے اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سپیڈ اتنی آئے کہ دوسری طرف سے ٹریفک آ رہی ہے تو آپ نے یوٹرن کے درمیان میں دوائٹر ہے اور سپیس ہے اس کے درمیان میں آپ نے گاڑی روکنی ہے روکنی کے بعد پھر آپ نے انداز سے وہاں سے گاڑی اپنی گزار دیا اب اگلا اشارہ آتا ہے گول جس کو لازم اشارہ کہتے ہیں یہ وہ اشارہ تھے جہاں پہ ہمارے پولیس اپیسر تینات ہوتے ہیں ٹریفک پولیس ہوتی ہے ٹریفک وارڈن سسٹم ہوتا ہے موٹر وی ہوتی ہے یا پیٹرولک ہوتی ہے دیگر لا انفرسمنٹ اجنسز کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تو آپ کو ایڈی سپاٹ خود سزا دیں گے لیکن یہ جو لازم اشارہ ہیں ان پہ حمل نہ کرنے سے آپ کو فینینشلی لاس بھی ہوگا اس میں آپ کا کوئی جو لا انفرسمنٹ اجنسز ہیں ٹریفک روز موٹر ویہیکل آڈیننس 1965 کے مختلف 24 پورٹس جو آپ کی چلانے ٹکٹ پہ 24 پورٹس لے کے ہوتے ہیں ان پورٹس کے تحت کسی بھی پورٹ آپ کو جو مانا کر سکتی ہے آپ بھی گاڑی بند کر سکتی ہے آپ پہ 279 تازیرات پاکستان پاکستان پینل پورٹ اس کے تحت آپ پہ ایف آئیار بھی ہو سکتی ہے آپ پورٹس میں بھی گیا جا سکتا ہے گاڑی بند کر سکتی ہے تو اس کی ویلیشن سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہی گول اشارہ دیکھنا ہے تو گول اشارے کے درمیان میں جو بھی لگایا تو ہوگی اس پہ آپ نے اپل کرنا ہے گول اشارے کے نا کچھ اشارے ایسے ہیں جہاں پہ گول اشارے کے درمیان میں ایک لکیر لگی ہوگی ایسے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں کرنا ہے کونسا کام نہیں کرنا اگر گول اشارے کے درمیان میں بڑی گاڑی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکیر لگی ہوئی ہے تو آپ نے بڑی گاڑی کا داخلہ بنایا ہے بڑی گاڑی آپ نے نہیں گزارنا ہے اگر اس پہ کار کا نشان بنایا اور لکیر لگی ہوئی ہے مطلب یہ کہ آپ نے یہاں سے کار نہیں گزارنا ہے پیدل چلنے میں بچہ اور بندہ بنایا ہے وہ نے کنشان لگایا ہے پیدل چلنے والوں کا اور اوپر لکیر لگی ہوئی ہے یہاں سے راستہ نہیں جائے گے پیدل نہیں گلگا سیر رہی تراشتنگ کے نشان پر یہ زیبرل کراسنگ بنیا ہے اس کے بعد جانروں کے گزارے میں اگر اس پہ لکیر لگی ہوئی ہے جانروں کے گزارے میں جو پر بنیا ہے تو اگر گول دائرے کے اندر بندے کا نشان بنائے سات بچہ ہے تو وہ پہلے چلنے کا راستہ ہے بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی تو بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی گننے کی جگہ ہے اگر بڑی گاڑی کے ویٹ ان لیند انہوں نے بتائیے کہ اتنی سولہ شکر یہ پانچ میٹر میٹر لمبی گاڑی جا سکتی ہے اس سے زیادہ کر جائے گی تو وہ قابل گرفت جرمانہ ہوگا سزا ہوگا تو اس کے بعد آتے ہیں مسکتیل اشاروں کی طرف مسکتیل جو اشارے ہوتے ہیں وہ آپ کو انفرومیٹری سائنس کو کہتے ہیں معلوماتی اشارے معلوماتی اشارے وہ ہوتے ہیں جو آپ کو انفرومیشن دیتے ہیں روڈ کے اوپر فار ایزمفل آپ سفر کر رہے ہیں موٹر وے پہ اور آپ کوئی ساتھ بچہ بیمار ہو گیا ہے فیملی میمبر بیمار ہو گیا ہے تو آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو تب تک کوئی فرسٹیٹ کی سہولت کوئی ہوسپیٹل کوئی رورل انسٹر یا فرسٹیٹ سینٹر یا فرسٹیٹ مرکز آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ کو روڈ کے اوپر ہلال ای امر یا فرسٹیٹ والا کوئی سائن نہیں ملے گا جی رائٹس آپ ہلال ای امر کا کیا نشان ہوتا ہے ایک بیٹ سے بناوتا ہے وہاں لال چاند سے بناوتا ہے تو مطلب یہ کہ یہاں فرسٹیٹ کی سہولت موجود ہے ہوسپیٹل ہے اگر ہوسپیٹل ہے یہ فرسٹیٹ ہے یہ فرسٹیٹ مرکز ہے یہ رورل انسٹر ہے کوئی ابتدائی طبعی انداد کے سینٹر بتا ہوا ہے اور اگر آپ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو تب تک آپ کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملے گی جب تک آپ کو وہ نشان جہاں پہ کانٹا اور چمچ کا نشان نہیں ملتا وہاں پہ اگر آپ کا نشان نہیں ملے گا تو آپ ریسٹورنٹ، ٹک شاپ یا کھانے پینے کی جگہاں نہیں ملے گی جب وہ نشان ملے گا سمجھیں وہاں پہ موجود ہے ایک پیٹرول پومپ کا نشان ہے اور ساتھ میں یہ چمچ اور کانٹے کا نشان ہے مطلب ہے کہ پیٹرول پومپ کے اندر ایک ٹک شاپ بنائی گئی ہے جو وہاں پہ آپ کھانا پینے کو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فیول کا نشان ہے فیول ٹائنک جو آپ کی میٹر کے اندر ایک ٹینک سے بنا ہوا ہے سیم وہی ٹینک اس کو بڑا گھر کے ٹرافک سائنس کے اندر ڈال گیا جاتا ہے تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پہ فیول کی سہولت پیٹرول کی سہولت موجود ہے پہلے کیونکہ یہ کانون پناتا تھا تب ہی ہمارے پاس مبال یا مال سے یہ سیاری چیزیں کی نہیں ہوتی تھی سیر تاکہ ٹیلی فون پیٹی سیل ہوتا تھے سی جان تو ان کی سہولت کے لیے انہوں نے ایک ٹیلی فون پیٹی سیل والے کا نشان بنایا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ایک ٹیلی فون بود ہے ٹیلی فون پیٹی سیل کا ہے یہاں پہ آپ اپنا ٹیلی فون کرنے کی سہولت موجود ہے یہ تین ٹائپ کے نشان ہیں کہ آپ کو آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کی گاڑی کی سیفٹی کے لیے لوگوں کی حفاظت کے لیے آپ کے جان و مال اور آپ کی مال کی جان و مال اور گاڑی کی حفاظت کے لیے اپنائے گئے ہیں اور یہ تمام نشانہ ٹیفک کے موٹر ویکل آٹینرنس اور موٹر ویکل رولز کے تابع ہیں اور جو بھی بتا ہے ان کی اقلاع ورزی کرتا ہے بوسرک ورزی کرتا ہے سیر نیرے سوال نیرے سوال نیرے سوال نیرے سوال جی سر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ساکر اب آپ ریسٹ کریں